موسیقی کرونا پاکستان میں پچیس اپل کے بعد پہلی بار سو سے کم افواد دوزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 45254 ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 4213 افراد میں کرونا وائرس پہ تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 89 افراد انتقال کر گئے جو 25 اپل کے بعد ملک میں امباد کی سب سے کم تعداد ہے وزیر علیہ سیند کی پولیس کو ایس اپیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کی حدایت وزیر علیہ سیند نوراد علی شاہ کی زیر سدارت کرونا وائرس ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء کور فائی وینجرز اور وی ایچ او کے ممائندوں نے شرکت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ اپل میں کرونا سے 54 مریض انتقال کر گئے اور صوبہ بھر میں کرونا کے 5.4 فیصد کیسیز ہیں سیند میں صحتیابی کی شہرہ 93 فیصد ہے اور شہرہ امباد 1.6 فیصد ہے وزیر علیہ سیند سے دوستوں کی ملاقات اچھی رہی انہیں یقین دہانی کرائی معاملہ خود دیکھیں گے طریقہ انصاف کے راہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وزیر علیہ سیند سے ان کے دوستوں کی ملاقات اچھی رہی اور وزیر علیہ سیند نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ خود ان ملاقات کو دیکھیں گے اور کہا کہ ان معاملات کو دیکھیں گے اور کہا کہ انصاف ہونا چاہیے میرا کیس کرمینل نہیں اس میں ایف آئی ایل کا کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ یہ بزنس ایشو ہے اس میں پربلیو فنڈ کا کوئی استعمال نہیں اور نہ کوئی سیکریٹ اکاؤنٹ نہیں لہٰذا امید ہے کہ علی زفر اچھی طرح دیکھ کر وزیر علیہ سیند کو بتائیں گے موڈلنگ سے کنٹوں میں کمی نہیں آتی مریم کی وزیراعظم کے بزار کے دورے پر تنقید مریم اور انزیب نے کہا کہ پوری قوم نے دیکھا کل کیسے عمران صاحب نے سائیکل پر پروٹوکول کے بغیر خالی بزاروں کا دورہ کیا رمضان میں عوام بدترین اور تاریخی مہنگائی سے دوچار ہیں ایسے میں عمران صاحب گانے لگا کر فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں گانے لگا کر فلم کی شوٹنگ کروا کہ عوام کو دو کر دینے کی کوشش کی عوام کو پاگل سمجھ رکھا ہے فردوس عاشق عوان کا آسسٹنٹ کمیشنر معاملے پر ردی عمل سامنے آ گیا فردوس عاشق عوان نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل رمضان بزار میں مش منیجمنٹ تھی رمضان بزاروں میں عوامی سہولت کی بجائے سے سال کا نوٹس لیا وزیراعلا نے چینی کی لائنیں لگنے پر نرازگی کا اظہار کیا اور کل کے واقعے کی انکوائری مکمل کرنے کا کہا